چانہ آن پبلک سکول کیس میں وزیراعظم کی سپریم کورٹ کو ذمہ داروں کے خلاف قاربائی کی یقین دہانی عمران خان طلب کرنے پر عدالت میں پیش چیف جسٹس نے شہید بچوں کے والدین کا موقف سن کر ایکشن لینے کا حکم دے دیا 20 اکتوبر کے حکم نامے پر عمل درامت اور دستخط شدہ پیش رفت رپورٹ چار ہفتوں میں پیش کرنے کا حکم عدالت میں آلہ سطح کا تحقیقاتی کمیشن بنانے کی تجویز مسترح کر دی کوئی قانون سے بالاتر ہے نہ ہی مقدس گائے قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتا ہوں آپ حکم کریں ہم ایکشن لیں گے مزوری آزم عمران خان کا جوجز کے ساتھ مقالمہ کہا سانہ اے پی ایس ہوا تو اسے دن پر شاور پہنچا جو ممکنہ اقدامات ہو سکتے تھے ہم نے کیے نیشنل ایکشن پلان بنایا اور دہشتگردی کے خلاف جنگ جیتی شہید بچوں کے والدین سے پہلے بھی ملا اب بھی ملیں گے عدالت نے ریمارکس یہ شہدہ کے والدین چاہتے ہیں ذمہ داروں کے خلاف کاربائی ہو اے پی ایس لوہہکین کا دکھ ہے تو اسی ہزار لوگوں کا بھی ہمیں دکھ ہے عدالت پتہ لگائے کہ وہ کس وجہ سے مارے گئے یہ بھی پتہ لگائیں کہ چار سو اسی ڈون حملوں کا ذمہ دار کون ہے وزیراعظم عمران خان کا راستم پر بیان جواب میں چیپ جسٹس نے مقالمہ کیا کہ یہ سب پتہ لگانا آپ کا کام ہے بطور وزیراعظم ان سارے سوالوں کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے سپریم کورٹ میں قال ادم ڈی ٹی پی سے مذاکرات کا بھی تذکرہ جسٹس قاضی امین نرے مارکس لیے اطلاعات ہیں ریاست کسی گروہ سے مذاکرات کر رہی ہے وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارہ تعالی سطح کا اجلا سانہ اے پی ایس کے اس کی سامات اور قانونی نقاط پر تفتیلی مشاہد کی گئی اٹینی جنرل نے عدالت کے موقع صرف فیصلے پر بریفنگ دی وزیراعظم نے کہا کہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں احکامات پر منوان عمل کریں گے سانہ اے پی ایس کے وقت نون لیگ برسر اقتدار تھی بہت آسان تھا کہ انہیں مردے الزام ٹھہراتے لیکن وزیراعظم نے پیش ہو کر ثابت کر دیا وہ قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں رفاقی وزیر اطلاق فابات چوہدری کی گفتگو وزیر داقلہ شیخ رشید بولے سپریم کورڈ کا فیصلہ سرانکھوں پر ہے کوئی گیم شروع نہیں ہو رہی نہ کوئی خطرے کی بات ہے عمران خان پانچ سال پورے کرے گے وزیراعظم عمران خان کا پی ٹی آئی اور اتحادی ارکانِ قومی اسمبلی اور سینیٹرز کی اعزاز میں زہرانہ حکومتی بزراء اور ایم این ایز وزیراعظم ہاؤس پہنچنے لگے وزیراعظم مختلف قومی عمود پر ارکانِ پارلیمنٹ کو اعتماد ملیں گے مشتر کا اجلاس کی اکمت عملی سے بھی آگاہ کیا جائے گا وزیراعظم سے قائد ایوان سینیٹ ڈاکٹر شہزاد رسین کی ملاقات سیاسی امور زیر غور آئے قومی اسمبلی اور سینیٹرز کی امور زیر غور آئے